مہترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا حوشت آپ کا دوست عبدالکریم آپ کے پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں فضلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ وطولہ مہترم ناظرین ہم آپ کے سوالات شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور شیخ علمی جواب دیتے ہیں جس کے ذریعہ سے ہماری اور آپ کی زندگی بہتر سے بہترین ہوتی ہے مہترم ناظرین آئیے ہم شیخ کا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ہم اپنے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں شکریہ مہترم ناظرین تو آئیے سوال و جواب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور پوچھو تو صحیح پروگرام کا پہلا سوال شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آڈیو کے شکل میں جواب کی طرف سے ہم تک پہنچا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں کاروبار کے سلسلے میں اپنے گھر سے بہت دور رہتا ہوں اور دو دو تین تین مہینے تک میں اپنے گھر سے جدہ رہتا ہوں میری بیوی بچے دوسرے شہر میں تنہا رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی بچوں کو اپنے ساتھ رکھو جبکہ حالات اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تو اس شکل میں مجھے کیا کرنا چاہیے طرف ازاد سے بتائیے جزاک اللہ السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآسابہ اجمعین اما بعد سوال یہ ہے کہ دو تین مہینہ میں گھر سے باہر رہتا ہوں بیوی بچے گھر رہتے ہیں لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں بیوی بچوں کو ساتھ رکھوں لیکن میرے حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے ہو سکتا ہے آپ کے حالات اس کی اجازت نہ دے رہے ہو لیکن آپ جو دو دو تین تین مہینہ گھر سے باہر رہ رہے ہو کس کے لیے بیوی بچوں کے لیے تو ان کے لیے آج کل سہولیات ہیں کہیں بھی آپ کتنی ہی دور چلے جائیں آپ ایک دو دن میں آ جا سکتے ہیں تین مہینے آپ رہتے ہیں تین دن اگر نکال کے بچوں سے درمیان میں ملیں تو اس میں کیا پریشانی ہے کوئی پریشانی نہیں ہے آپ مل سکتے ہیں بچوں کو ساتھ رکھنا اقتصادی پریشانیوں کی وجہ سے اگر ممکن نہیں ہے تو اتنا تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے کہ درمیان میں کچھ وقت نکال کر بچوں سے ملائیں تین مہینے سے زیادہ بچوں سے بلا وجہ دور رہنا یہ بہتر نہیں ہے کیونکہ ہر ایک انسان وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کے کھانے پینے کی ضرورتوں کے علاوہ بھی کچھ فطری ضرورتیں ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے اس کے اخلاقی جسمانی اور اس کی پاکیزگی کے لیے پاکیزگی کو ہم اتنا ہلکے میں نہیں لے سکتے اخلاقی برائیوں کو ہم ہلکے میں نہیں لے سکتے ان کو بھی ہمیں اتنا ہی اہمیت دینی چاہیے جتنی ہم کاروبار کو اہمیت دیتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ وقت نکال کر آئیں اور یہ کہنا کہ ممکن نہیں ہے ناممکن کوئی چیز نہیں ہے آپ ایک بار سوچ لیں کہ مجھ کو ایسا کرنا ہے دھائی مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد مجھے فلاں دن جانا ہے آپ ریل سے ہوای جہاز سے کسی اور ذریعے سے جا سکتے ہیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کہیں یہ ناممکن ہے لیکن ہم نہیں مانتے کہ یہ ناممکن ہے شریعت نہیں مانتی کہ ناممکن ہے جزاک اللہ خیرہ شیخ محترم ناظرین ابھی ہم نے آپ کے سوال کیا ہم بیوی سے یا بچوں سے تین مہینے سے زیادہ دور رہ سکتے ہیں اس کے لئے شیخ نے بہت ہی بہترین اور اہم جواب دیا جو کی سماج کو بہتر سے بہتر بنانے کے لئے بہت اہم بات تھی ناظرین اکرام ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی باتوں کو سنجیدگی سے لیں اور اپنے گھر کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں محترم ناظرین آئیے مگلہ سوال شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کا جواب جو کی آپ کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے ٹیکسٹ کے شکل میں شیخ سوال ہے کہ ایک شخص جو گونگا بھی ہے اور بہرا بھی ہے وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ کیسے اسلام قبول کرے گا شریعت کے دوشنی میں وضاحت فرمائیں ہو سکتا ہے پچھلے زمانے میں اس کا جواب دینا کچھ لوگوں کو مشکل نظر آتا ہو لیکن آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے آسان ہے گونگوں کی بھی ایک زبان ہے اور اس زبان نے اتنی ترقی کی ہے کہ آج ٹی وی پر اس کے پروگرام آتے ہیں گونگے بیٹھتے ہیں اور وہ خبریں بھی سنتے ہیں سمجھتے بھی ہیں کیا کہا جا رہا ہے اور بھی ان کی دلچسپی کے کچھ پروگرام پریلے ہوتے ہیں جن کو وہ اچھی طرح سے گونگے ہیں بہرے ہیں لیکن سب سمجھتے ہیں باقاعدہ گونگے کو بہروں کے اسکول چل رہے ہیں ہمارے انڈیا میں چل رہے ہیں تو جب یہ سب کچھ ممکن ہے تو گونگا ہے بہرہ ہے آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ جاہل بھی ہے اگر گونگا بہرہ ہے لیکن پڑا لکھا ہے تو اس کو لکھ کر کلمہ پڑا سکتے ہیں مان لو وہ جاہل ہے پڑا لکھا بھی نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ کسی گونگے کو لائیں اور اس کے ذریعے اس کو کلمہ پڑھوائیں بتائیں اس کا معنی مطلب کیا ہے کیا کہنا ہے تمہیں اور کیا دل میں اس کا یقین کرنا ہے وہ گونگا نہیں سمجھ رہا ہے ہماری بات کوئی بات نہیں جو لوگ گونگوں کو پڑھاتے ہیں ان میں سے کسی کو آپ لے ہیں اس کے ذریعے سے اس کو کلمہ پڑھوا دیجئے مشکل نہیں ہے ناممکن نہیں ہے مہت آسان ہے گونگے بہرے کو بھی کلمہ پڑھایا جا سکتا ہے اور اس کو اسلام میں داخل کیا جا سکتا ہے عائشہ نہیں ہے کہ اس کا جواب پران و حدیث میں موجود نہیں ہے فَسَأَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ دویق اللہ خیار شاہ مہترم ناظرین ابھی ہم نے شیخ کی زبانی اس بات کو سنا کہ کوئی چیز اسلام کے اندر ناممکن نہیں ہے ہر چیز ممکن ہے بس ضرورت اس بات کی ہے فَسَأَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو اہلِ علم سے رابطہ کریں اور اپنی زندگی کو آسان سے آسان بنائیں مہترم ناظرین آئی ایم شیخ کی خدمت میں اگلا سوال آڈیو کی شک میں پیش کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کا جواب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو شیخ میرا ایک کوشن ہے کہ کیا خطنہ کرانا سنت ہے اور اگر سنت ہے تو پلیز اس کی دلیل دیجئے جزاک اللہ خیار خطنہ کرانا یقینا سنت ہے اور اس کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطنہ کیا اور پھر ان کی اولاد نے اور اولاد کے دونوں حصوں میں بنو اسحاق اور بنو اسماعیل بنو اسحاق سے یہودی ہیں اور بنو اسماعیل سے عرب کے لوگ ان کی یہاں بھی خطنہ ہے یہودیوں کے یہاں اور بنو اسماعیل کے یہاں بھی خطنہ ہے یعنی عرب کے یہاں عرب اسلام لانے سے پہلے بھی خطنہ کرتے تھے یعنی یہ وہ سنت تھی جس کو انہوں نے ترک نہیں کیا تھا یہودی بھی خطنہ کرتے تھے خطنہ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اسلام نے جن چیزوں کو فطری معنی ہے ان میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ خطنہ ہے خمس من الفطر پاس چیزیں فطرت اسلام سے متعلق ہیں اس میں پہلا ذکر کیا الخطان خطنہ کرانا اور موہ زیرناف مونہ ناخون کاٹنا بگل کے بال اکھارنا یا اس کو دور کرنا کسی ذریعے سے اور اسی کے ساتھ پانچویں چیز ذکر کی گئی موچوں کا پست کرانا یہ مسند حمیدی کی روایت ہے اور بھی دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے خمس من الفطر اس میں ذکر کیا الخطان تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فطرت سے بتلایا ہے پھر حضرت امام مجاہد و حضرت ابراہیم نخئی دونوں بیان کرتے ہیں الخطان سنة اور بعض روایت میں الخطان سنة لرجال مردوں کے لئے خطنہ کرانا یہ سنت ہے یہ چیز حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں ہے بخاری میں بھی ہے مسلم میں ہے مسند احمد میں ہے پتہ نہیں کس وجہ سے اس طرح کا واہم کس نے پیدا کر دیا کہ خطنہ کرانا اسلام میں نہیں ہے یا سنت نہیں ہے یہ تو بہت اہم سنت ہے مسلمانوں میں خطنہ کرانا بہت اہم سنت ہے اور ہر ایک مسلمان اسی لئے خطنہ کراتا ہے مسنف ابن ابی شیبہ حدیث کی ایک کتاب ہے اس میں اقوال صحابہ و تابعین متعدد ذکر کیے گئے ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ خطنہ کرنا سنت ہے تو خطنہ کرنا سنت ہے اور یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے تمام مسلمانوں کی ہیں تمام آئمہ کی ہیں تمام فرقوں میں خطنہ کرانا سنت ہے اگر کوئی آدمی اس کے خلاف کوئی شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے تو یا تو وہ جاہل ہے یا کسی جاہل کے پیچھے لگ کر ایسی بات کہہ رہا ہے ورنہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خطنہ کرانا سنت ہے جزاکاللہ خیر شیخ محترم ناظرین آئیے ہم شیخ کی خدمت میں اگلا سوال پیش کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کا جواب شیخ سوال ہے کہ اگر کسی مسلمان کا گردہ خراب ہو گیا ہے تو کیا وہ کسی دوسرے کا گردہ ٹرانس پلانٹ کرا سکتا ہے شریعت کی روشنی میں وضاعت فرمائیں دوسرے آدمی کا گردہ اگر اس کو لگایا جائے گا تو پہلا آدمی جس کا گردہ لے کر آپ لگا رہے ہیں اس کا کیا ہوگا کہ اس کو گردے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی گردے کی ضرورت ہے اور اس کو بھی گردے کی ضرورت ہے تو اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اس کی زندگی کو بچانا یہ کوئی ثواب کی بات نہیں ہو رہی اس کی زندگی اس وقت کل کی بات اللہ جانتا ہے اس وقت سو فیصد سیو ہے اور اس کی زندگی خطرے میں اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اور یہاں پر بھی سو فیصد یقین نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے گا تو ایسا کام کرنا جس میں سو فیصد یقین نہ ہو اور دوسرے کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے نہیں کرنا چاہیے سکتا جی جزاک اللہ خیر ہے شایخ محترم ناظرین ابھی ہم نے شایخ سے بہت ہی اہم سوال کا جواب سنا کڈنی ٹرانس پلانٹ گا کہ اگر کسی شخص کی طبیعت خراب ہے اور اس کی زندگی خطرے میں ہے تو کسی نارمل انسان کو خطرے میں ڈال کر کے اس کی کڈنی نکال کر دوسرے کو بھی جو کی یقین نہیں ہے کہ خطرے سے نکل سکتا ہے اس کے لئے قربانی دینا یہ شریعت اسلامیہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی محترم ناظرین آئی ایم شایخ کی خدمت میں اگلا سوال پیش کرتے ہیں جو ٹیسٹ کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے جانتے ہیں اس سوال کا جواب شایخ سوال ہے کی کیا کوئی مسلم اپنے جیتے جی اپنے مرنے کے بعد اپنے جسم کے کسی حصے کو ڈونیٹ کرنے کی وسیعت کر سکتا ہے شریعت کی روشنے میں وضعات فرمائیں شریعت طور پر نہیں کر سکتا منع ہے اس کو آپ آج کے زمانے میں فیشن کے طور پر یہ جو کچھ ہونے لگا ہے اس سے غیر اسلامی چیزیں اسلامی نہیں ہو جائیں گے ہمارا جسم اور اس کے تمام پارس اسلام کی روشنی میں ہماری ملکیت نہیں ہے یہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کی رکھی ہوئی نعمت ہے اس میں تصرف کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے جیسے زندگی میں ہم کسی کو ہاتھ دے دیا کسی کو پیر دے دیا کسی کو آنکھ دے دیا کسی کو ناک دے دیا کسی کو کام دے دیا یہ کرتے پھر ہیں تو یہ ناجائز ہے ایسے ہی یہ وسیعت کر جائیں کہ بعد ہمارے مرنے کے یہ چیزیں نکال لی جائیں یہ وسیعت بھی جائز و درست نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے اور غیروں کی ریش نہیں کرنا چاہیے مسلمان کو جی جزاک اللہ خیشہ لیکن خون کا ڈونیشن جو ہوتا ہے اس کے بارے میں خون ایک ایسی چیز ہے جو برابر پیدا ہوتا رہتا ہے بدن انسانی میں خون آنکھ کی طرح نہیں ہے ہاتھ کی طرح نہیں ہے لات کی طرح نہیں ہے کان کی طرح نہیں ہے دو کان ہیں آپ کے ایک کان آپ کسی کو ڈونیٹ کر دیں تو ایسا نہیں ہے وہ کان دوبارہ اگائے گا دانت اکھاڑ کے کسی کو دے دیں تو ایسا نہیں ہے کہ دانت دوبارہ اکھڑوانے کے بعد پھر سے اگائے ایک آنکھ دے دیں تو آپ کی دوبارہ آنکھ پیدا ہو جائے لیکن خون اگر آپ دے دیتے ہیں مان لیجئے ایک لیٹر خون آپ نے دے دیا تو چند دنوں میں آپ کا جسم اتنا خون جتنے خون کی ضرورت ہے آپ کے جسم کو دوبارہ آپ کی مشیندی بنا کر تیار کر دیتی ہے تو ایسی چیز جو بن سکتی ہے اور جس کے دینے سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی بلکہ اچھائی ہوتی ہے خون دینے سے ہمارے جسم کا خون صاف ہو جاتا ہے آدمی کے جسم میں چستی اور پھرتی آ جاتی ہے کئی طرح کی بیماریاں بھی اس سے درست ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے سزاک اللہ خوش مہترم ناظرین ابھی ہم نے شیخ سے بہت ہی اہم مسئلے پر جواب سنا جو کہ سماج کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے بلٹ ڈونیشن کے بارے میں بھی شیخ نے گفتوں کو کی مرنے کے بعد ہمارا وسیعت کرنا اپنے جسم کے مختلف پارٹس کا دوسروں کو دینے کی یہ شریعت اسلامیہ کے اندر منعائے مہترم ناظرین آئی ایم سوالو جواب کسی سرے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اگلا سوال جو کی آپ ہی کی طرف سن تک پہنچا ہے آڈیو کی شکل میں اسلام علیکم سر آئی ایم الفائد پرو ملون میرا سوال یہ ہے سر کہ میری ایک گرر فرینڈ ہے میری اسے دوستی تھی پہلے اب نہیں ہے مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے اسے ملاقات نہیں کرتا ہوں تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں شیخ بھائی کا سوال ہے کہ میں پہلے ایک لڑکی سے بات کرتا تھا میری گرر فرینڈ تھی لیکن میرے دل میں اللہ رب بڑا روی ایک ڈر پیدا ہوا میں نے بات کرنا چھوڑ دیا تو کیا میں اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں دیکھئے سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجے کہ اس طرح سے گرر فرینڈ بنانا اور یہ سب کچھ کرنا یہ کھنا کا کام ہے سب سے پہلے اس سے توبہ کیجئے توبہ کیجئے آپ نے چھوڑ دیا یقیناً اگر اللہ کے ڈر سے ہی چھوڑا بہت اچھا ہے اور اس پر یقیناً آپ کو اللہ رب العزت کے یہاں سے ثواب ملے گا لیکن آپ توبہ کیجئے رہی بات شادی کرنے کی تو شادی آپ کر سکتے ہیں اس لڑکی سے آپ شادی کر سکتے ہیں اور یہ بات بتاتی ہے کہ محبت آپ کے دل میں ابھی بھی اس کی موجود ہے گئی نہیں ہے تو اگر آپ شادی نہیں کریں گے تو شاید زندگی بھر اس کو یاد کرتے رہیں تو آپ شادی کر لیجئے اچھا ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ شادی تیہ ہو تو پھر ملاقاتیں شروع ہو جائیں شادی کرنے کے بعد ہی ملاقات کیجئے جزاکاللہ خیرہ شیخ بہت اچھا لگا بہت علمی فائدہ ہوا بہت سارے شکوک و شبہات سے ہمارے ذہن و دماغ کو شیخ آپ نے کھولا امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری زندگی ان تمام جوابات سے بہتر ہوگی محترم ناظرین ابھی ہم نے شیخ سے آپ کے سوالات کے جواب سنیں امید ہے کہ انشاءاللہ ناظرین آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوا ہوگا آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بیش سکتے ہیں سکرین پر دیئے گئے نمبر اور میل پر واتس اپ آڈیو کی شکل میں ٹیکسٹ کی شکل میں اور میل کے شکل میں ہمیں ایسے ہی آپ کے سوالات شیخ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اور آپ کی خدمت میں ان کے جوابات بھی بھیجتے رہیں گے محترم ناظرین دل تو چاہتا ہے کہ اس لئے آگے بڑھائیں لیکن وقت ہو چلا ہے اس پرورگرام کے اختتام کا اگلی نششت میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تب تک کیلئے اجازت دیجئے